اگر کرفیو لگانا ہے تو کرفیو لگا دیں اگر زبردستی لوگوں کو گھروں میں بیٹھانے تو زبردستی بیٹھائیں کیونکہ آپ نہیں نکلو کہ گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو آپ پروٹیکٹ ہوں گے کیونکہ اس چیز کی نہ ویکسین ہے نہ کوئی ٹریٹمنٹ ہے نہ ہمارے پاس وسائل ہیں نہ حکومت سنجیدہ ہے کہ آپ کو وسائل پروائیڈ کر سکیں میں فیسیلیٹس کی بات کر رہا ہوں میں حکومت پہ تنقید نہیں کر رہا میں حکومت آپ کے میڈیا کے طرح بتانا چاہتا ہوں کہ آپ فیل حال ابھی تک اپنا کام ہو چوہے ہیں جیسے پیمز جیسے بڑے آدھائیرہ کے اندر صرف دس بیٹھ آپ نے ایسولیشن وارٹ کے نام پر بنائے ہیں جس میں دو بینکلیٹر ہیں اتنی بڑی پینڈیمک کے لیے آپ کے دس بیٹھ نہ کافی ہیں دو بینکلیٹر نہ کافی ہیں ابھی تک ایک بھی ایکسر بینکلیٹر آپ پیمز میں پولی کلینک میں نیرم میں سی ڈی اے میں ایف جی ایج میں پروائیڈ نہیں کر سکے یہ آپ کی نہ اہلی ہے یہ آپ کی انکمپیکنسی ہے اور ورڈ ہیلتھ تھا سپورس جو ایم ٹی آئی کے لیے سرگرم تھا وہ بھی کئی نظر نہیں آرہا نہ بھرکی صاحب نظر آرہے ہیں نہ فیصل سلطان صاحب نظر آرہے ہیں نہ ڈکٹر مرزا نظر آرہے ہیں اور نہ ابھی تک کسی کی نمائندہ نہیں یہاں پہ کسی ویلٹین ہے ایم این اے ایم پی اے یا ناظم نے وزید کیا کہ حالات کو دیکھیں حالات بہت خراب ہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیزہ بھی تک پروائیڈ نہیں کی یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب میں ڈکٹر رو رہا ہے اگر کے پی کے میں سن بلوچستان میں رو رہا ہے تو وہ صحیح رو رہا ہے کیونکہ آپ کو ریپورٹ دیا جاتے ہیں سب اچھا کا سب اچھا نہیں ہے حالات بڑے خراب ہیں اور آپ کے پاس اس کو سنبھانے کا کوئی پروٹیکشن نہیں ہے آپ نے کوئی بندوباس نہیں کیا دوسری میں اب آپ تاؤں آپ لوگوں کو کہ پیمز کے اندر دس ہزار پیشنٹس جلی آتے ہیں ہر پیشنٹ کے ساتھ دو سے تین ایٹنجنٹس ہوتے ہیں پولیکلیک انہیں کے اندر چیس سات ہزار پیشنٹس آتے ہیں اسی طرح نیرم سے یہ پولیکلیک کم از کم دس سے پینتیس ہزار پیشنٹس آتے ہیں اور ایک لاکھ کے قریب لوگ ویزٹ کرتے ہیں آپ دس ایمیجن کریں خوفناک فگر رہی ہے اگر یہ ان میں سے ایک بھی بندہ پازیٹیو اسپیٹال کے اندر آیا بغیر پروٹیکشن کے تو یہ پورے اس کراؤڈ میں یہ پھیل جاتا ہے یہ ایئر بارڈن بھی ہے یہ بٹن تھچ کرنے سے بھی ہے دروازہ کولنے سے بھی پھیلتا ہے میٹل پہ ہاتھ رکھنے سے بھی پھیلتا ہے میری ہماری درخواست ہے حکومت کے وقت سے کہ ہمیں پرسنل پروٹیکشن ایپیوپمنٹس فوری طور پر پروائیڈ کریں ہمیں نہ اوپیڈی بند کرنے کا شوک ہے نہ ہم اوپیڈی بند کریں ہیں نہ ہم پیشن کو دیکھنے سے گفراتے ہیں نہ ہم کام کرنے سے گفراتے ہیں ہم چتیس چتیس گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں ہم بہتر گھنٹے بھی کام کرنے کو تیار ہیں اس مسئیبت کی گرہی میں ہم اپنے قوم کو کبھی بھی مہیوس نہیں کریں گے نہ ہم اس قوم کو کبھی اپنا اس سے اپنی فرض کی پورا کرنے سے مو پیریں گے ہم ہر اول از دستے کا اپنا قرداد ادا کریں گے لیکن خودکوشی نہیں کرنی ہم نے بغیر پروٹیکشن کے پیشن دیکھنا خودکوشی کے برابر ہے اور آپ کے پاس ایک اتنے ڈاکٹرز آپ کے پاس ایک اتنے نرسیز اگر آپ کے اسپیٹالے میں انفیکشن پروفیشنز میں بڑھ گیا تو یقین کریں کوئی بھی بندہ پیشن کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوگا ہم اس وقت کوئی دیمانڈ نہیں کریں حکومت سے نہ کوئی تنخواہ لیں ہمیں تنخواہ بھی نہیں چاہیے ہمیں کوئی فیسلیکٹریز بھی نہیں چاہیے صرف اتنی ریکویسٹ ہے کہ جو کٹ ہمارے لیے بنایا گیا ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرو تکر میں ارام کے ساتھ اپنے پیشن کو دیکھ سکوں لیکن اگر آپ یہ چیز مندے تک ہم ٹائم دے رہے ہمار کو کہ مندے تک آپ اس پہ انگامی بنیادوں پہ کام کریں اور مندے تک آپ ہمیں تمام ایکیوپمنٹ پورے کر کے لیں ہمارا ہر ورکر یہ نہیں کہ صرف ڈاکٹرز سینیکری ورکر ہماری کلریکس ہماری پیرامیڈس کی سٹاف نیرسیز اور ڈاکٹرز کنسلٹن جہاں جہاں پہ پیمز کے اندر پولی کلینک کے اندر سی ڈی اے کے اندر ایف جی ایج کے اندر نیرم کے اندر کام کریں کہیں ان کو آپ نے پروائیڈ کرنا ہے لیکن اگر آپ پروائیڈ نہیں کر سکتے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے وسائل نہیں ہیں تو پھر ہم مخیر حضرات سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اگر حکومت کے وقت نہیں پروائیڈ کر سکتی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ چندہ کر کے ہم یہ چیزوں پروائیڈ کریں ہم کام کرنے کو تیار ہیں ہم کام سے باگنے والے نہیں ہیں لیکن اگر مندے تک ہم یہ چیز پروائیڈ نہیں کی جائے گی تو پھر چیزوں کو ہم اپیڈی میں کام نہیں کریں گے اور وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ ہم اٹھال پہ جانے ہیں ہم پروٹیک کرنا چاہتے ہیں اس قوم کو ان عوام کو اس کرونا وائیڈس سے پروٹیک کرنے کا بیس طریقہ یہ ہے کہ پھر یہ لوگ اسپطالوں میں نہ آئیں ہم اپنے نمبر شیئر کریں گے اپنے پیشنز کے ساتھ ہمیں ان لائن ہم سے ہم ان لائن ٹریپمنٹ جنے کو تیار ہیں ہم گروں میں وزید کرنے کو تیار ہیں لیکن یہ کراؤڈ جو دس دس بیس بیس ہزار لوگوں کا کراؤڈ ہوتا ہے اس کروڑ کراؤڈ کو پھر ہم اور اس لیے روکیں گے کہ اگر حکومت نہیں سوچ رہی اگر حکومت نہیں سمجھتی کہ یہ ضروری ہے پھر ہم سمجھتے ہیں ہم پروفیشنل ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پہ آنا خطرناک ہے اور ہم ٹیوزڈے سے پھر اوپی ڈی میں کام نہیں کریں گے ہم تمام لوگوں کو ریکنس کریں گے کہ گھر میں بیٹھیں بار بار اپنے ہاتھ دوئیں سینیٹائزر یوز کریں نہیں تو سیدھا سابن سے ماسکے استعمال کریں اور گھر میں بیٹھ رہیں جب تک آپ کوئی سریس بیماری نہ ہو کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہے اس کے علاوہ پھر آپ اسپتال آنا آپ کا خطرے سے خالی نہیں ہے دوسری ہماری یہ دیمانڈ ہے کہ اسلامباد میں اسپتالوں کے اندر ایسولیشن وارڈ بنائے گئے ہیں یہ اسپتالوں کے اندر ایسولیشن وارڈ نہیں بنائے جاتے ہیں کیونکہ مومنس ہوتی ہے اور یہ پھیلتا ہے اگر پنگز کے اندر جو وارڈ ہے وہ پورے اسپتال کے اندر سے آپ نے جانا ہے اور ایسولیشن وارڈ تک جانا ہے اس کے ٹیسٹ بھی ہونے ہیں ہم کے ایک سرے بھی ہونے ہیں دوکتروں نے بھی آنا جانا ہے تو یہ اور بھی پھیلتا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے فیڈل گورنمنٹ سے کہ اسلامباد میں ایک دو سے تین سوٹ بیٹوں بیٹس کی علیت سی جگہ ایسولیشن وارڈ بنائیں ہسپتال بنائیں جس میں صرف اور صرف کورونا کے پیشنز کو ڈیل کیا جائے گا بے شک اب ہمارے دیوٹیاں وہاں کے لگیں دن رات ہماری ڈیوٹیاں وہاں کے لگیں ہم کرنے کو تیار ہیں ایک اور بھی میں آفر دینا چاہتا ہوں حکومت وقت کو تفتان بارڈر کو آپ کو ہماری ضرورت ہے ہم جانے کو تیار لاہور میں ضرورت ہے پشاور میں ضرورت ہے کوئٹر میں ضرورت ہے ہم اپنی خدمات آپ کو پیش کر رہے ہیں لیکن پروٹیکشن کے ساتھ انپروٹیکٹیڈ نہیں انپروٹیکٹیڈ تباہی ہے میں دوسرے جو آپ کو میں نے دیمانڈ بتایا وہ یہ ہے کہ اس آئیسولیشن وارڈ کو ایک ہی جگہ تمام اس کا طالب میں نہ پنایا کہ پولی کلینک پہ بھی بن گیا ہے دو پانچ وارڈ آئیسولیشن وارڈ